موسیقی مل سکتا ہے بنا پرویز الہی صاحب کو جو ریلیف ملا ہے ان کے گھر کو سب جیل قرار دے کر وہاں ان کی منتقلی اور پھر جو اس سے بڑا فیصلہ وہ ہے مقصوص نشستوں کے متعلق سنی اتحاد کاؤنسل کی پیٹیشن پر سپریم کورٹ کے تین دکنی بہنچ کا فیصلہ عبوری فیصلہ ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ جو اپیل تھی پی ٹی آئی کی اس اپیل کو سماعت کے لیے کر دیا گیا ہے منظور اور پھر اب یہ معاملہ تین جون کے بعد سنا جائے گا لارجر بینچ اس کو سنے گا یا جو تین رکنی بینچ آج جس نے معاملہ سنا ہے وہی اس کو آگے بڑھائے گا اپیلوں کو لیکن اب اس سے ہوگا کیا اصل چیز یہ ہے جس کو میں آئینی بہران کیا ایک کہہ رہا ہوں کہ آئینی بہران کی طرح ملک جا سکتا ہے اندیشہ آئینی بہران پیدا ہونے کا جو خدشہ ہے وہ کیوں ہے معاملہ بڑا سیدھا اور سادھا ہے اور معاملہ ہے ایک انتخابی نشان سے شروع ہوا اور یہ معاملہ انٹرپارٹی الیکشن سے شروع ہوا تھا اور عام انتخابات کے بعد سینٹ انتخابات تک چلا گیا ایک صوبے میں سینٹ انتخابات اب بھی نہیں ہوئے دیگر تین صوبوں میں اور قومی سیبلی میں ہو گئے اور اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق وہ مقصوص نشستیں جو سنیتاد کاؤنسل اگر وہ بطور جماعت الیکشن میں حصہ لیتی تو ان کی بنتی تھی لیکن بطور جماعت انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور وہ آزاد گروپ کی حیثیت میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ آزاد ارکان کو تو مقصوص نشستیں نہیں مل سکتی پارلیمنٹی پارٹی کو ہی مل سکتی ہے تو پھر جب وہ آزاد حیثیت میں تھے تو ان کو مقصود نشستیں نہیں ملیں اور پھر وہ مقصود نشستیں تقسیم کر لی گئی تھی پیپلز پارٹی مسلم ڈیگ نون جیو آئی ایف اور متحدہ کومیومنٹ اور وغیرہ وغیرہ میں تو پھر سینٹ کے انتخابات کے اوپر بھی اس کا اثر آیا تو پنجاب میں خاص طور پر مرکز میں وفاق میں سندھ میں اور بلوچستان میں تو اتنا بڑا فرق نہیں پڑ سکتا تھا لیکن پنجاب میں ایک آدھ سیٹ کا فرق پڑا تو پنجاب کے سینٹ کے انتخابات کے اوپر کیا یہ اثر پڑے گا اور دوسرا یہ کہ یہ جو ارکان ہے اب اگر ان کو ابھی تو محتل کیا گیا ہے ایک طرح سے کہ آنے والی جو کوئی قانون سازی یا آئین سازی ہوگی اس میں وہ ووٹ نہیں دیں گے جب تک سپریم کورٹ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی تو آنے والی آئین سازی یا قانون سازی یعنی آئینی ترمی میں آئین سازی تو نہیں آئینی ترامیم اور قانون سازی کون سی ہو سکتی ہے آنے والی کس کو اس میں ظاہر حکومت کچھ خواب لے کے چل رہی تھی اور لگے رہا ہے کہ حکومت کے وہ خواب فیلحال چکنا چھوڑ ہو گئے اب وہ کون سا خواب ہے ظاہر ہے وہ ہے اپنا عدالتی اصلاحات کا جیوڈیشل ریفارمز کا مسلم لیگ نون اب لیڈ کر رہی ہے یہی مسلم لیگ نون ہے جس نے جیوڈیشل ریفارمز کے لیے جو اٹھاروی ترمیم میں آئینی ترمیم کی گئی تھی تو اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کی سائد افتخار چودری صاحب کی سائد لے لی تھی حالانکہ ووٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد جب افتخار چودری نے کہا کہ نہیں یہ ختم کر کے اور انیسوی ترمیم لائیں اور پھر افتخار چودری نے کہا تھا کہ یہ مجھے ساکم نصار چاہیے اوپر بطور چیف اپنا جج لہورائی کورٹ سے اور خواجہ محمد چیلی کو لہوری بٹھا دیا گیا تھا حالانکہ دونوں اس وقت مسلم لیگ نون کے قریبی جج سمجھ جاتے تھے تو بہرحال اس میں بھی انہوں نے مسلم لیگ نون نے اپنا جو سیاسی وزن ہے وہ ڈالا تھا اپنا افتخار چودری کے پلڑے میں لیکن اب مسلم لیگ کیونکہ پولٹیکل پارٹی جو ہوتی ہیں چاہے پیپلز پارٹی اور چاہے مسلم لیگ نون ہو ماضی سے سبق سیکھا کرتی ہے ایک سیاسی جماعت ہے جس نے ابھی تک ماضی سے سبق نہیں سیکھا تحریک انصاف جو آج مسلم لیگ نون ترمیم کرنا چاہتی ہے اور جس ترمیم کو فی الحال دھچکا لگا ہے تحریک انصاف اپنے دور حکومت میں جسٹس کھوصہ کے لیے وہی ترمیم کرنا چاہ رہی تھی اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کئی بار کہ ایک ایکسٹینشن تھی جنرل کمر جاہد باجوا کی اور ایک ایکسٹینشن کا لارا لگایا گیا تھا جسٹس آسف صحید کھوصہ صاحب کو لیکن کھوصہ صاحب کی ایکسٹینشن جو تھی اس کے لیے تو آئینی ترمیم کی ضرورت تھی آئینی ترمیم کے لیے تو پی ٹی آئی کے پاس نمبر تھا نہیں اور مسلم لیگ نون نے کارون سازی میں اور پیپلز پارٹی نے بعد میں اپنا حمایت کر لی تھی آرمی ایکٹوی ترمیم کی اور جسٹس کے ایراؤں میں جنرل کمر جاہد باجوا کو ایکسٹینشن دینے کی تو وہ اس وقت پی ٹی آئی ایکسٹینشن کی عامی تھی اور اس کے لیے دلائل دیا کرتی تھی اور اب پی ٹی آئی کو یہ والی ایکسٹینشن یا یہ والی جو قانون آئینی ترمیم حکومت کرنا چاہ رہی ہے یا جو اب سرگوشیوں میں اب تو سرگوشیوں سے باہر آگئے نا رانہ سنالا بھی کہتے ہیں کہ جی ہونی چاہیے وزیر قانون بھی کہتے ہیں جی ہونی چاہیے وہ کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں پھر اس پر بات کر لیتے ہیں ایک چیز جو میں ہمیشہ گزارش کرتا آ رہا ہوں وہ یہ کہ جو خوف ہوتا ہے جو ٹر ہوتا ہے اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی اور چیزیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں چلنی ہوتی میں نے کئی بار گزارشیں کی ہے کہ تحریک انصاف اگر پارٹی کے طور پر ایکٹ کرے گی اگر پرپر پولٹکس کرے گی تو ان کے لیے اس پیس بن سکتی ہے لیکن اگر وہ میں نہ مانوں عردرمی زور آزمائی اور وہ مسلس پاور کے ذریعے سیاست کرنا چاہے گی تو پھر گنجائش نہیں بنتی تو اب جو صورتال جو فیصلے آ رہے ہیں وہ اس طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان صاحب اگر بہیو کرے تو پی ٹی آئی کے لیے اسپیس ہے آج بھی لیکن اگر وہ بہیو کرے تو اچھا جی اب جو سپریم کورٹ میں آج پی ٹی آئی کی سنیت آد کاؤنسل کی جو پیٹیشن تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیونکہ پہلے اپنا الیکشن کمیشن نے سنیت آد کاؤنسل کو مقصوص نشستے نان دینے کا فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے وہ مقصوص نشستے تقسیم کر لی کوئی ستائیس کے قریب پنجاب میں دیگر جماعتوں کو گئی ہیں اتنی ہی قومی سیمبلی میں گئی ایک آج سندھ میں گئی اور کچھ جو ہے وہ کے پی کے کی تھی جو جس پر حلف ابھی تک نہیں ہوا اور خیبر پختونخہ حکومت نے کہا ہم نے حلف نہیں لینے دیں گے کیونکہ اس کا سینٹ الیکشن کے اوپر بڑا اثر پڑ رہا تھا سینٹ الیکشن پی ٹی آئی ایک آدی سیٹ چھوڑ کے کے پی کے سے ساری جیت سکتی ہے اگر مقصوص نشستے وہ مسلمی قنون پیپلز پارٹی اور جیو آئی کے پاس رہیں گی تو پھر پی ٹی آئی کا نمبر تقریباً فورٹی پرسنٹ کم ہو جائے گا سینٹ الیکشن پر تو ظاہر اثر پڑنا تھا تو انہوں نے وہاں پر ایک ہوتا ہے کہ اسیمبلی موتل کر کے تو کیپی کے کی اسیمبلی تو پریکٹیکلی موتل رکھی گئی تھی اور پھر پہلے سہارا لیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا جس میں پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو آرڈر تھا مقصوص نشستیں دینے کا اس کو موتل کر کے کی پی کے کی حد تک ارکان کو اٹھانے سے روک دیا تھا لیکن اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ جو موتل کرنے والا فیصلہ تھا حتمی فیصلہ دے دیا اور اس کے بعد کہا کہ نئی جی مقصوص نشستیں منتی نہیں جب سنی اطاعت کا انصل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے تو مقصوص نشستیں کس چیز کی لیکن اس کے باوجود پھر وہ پی ٹی آئی نے اجلاس نہیں ہونے دیا اور موتل کر دیا تھا اسمبلی کو ایک طرح سے اجلاس ہی نہیں ہوا کیونکہ اگر اجلاس ہونا ہوتا جو میں پہلے بتایا ہوں کہ اجلاس ہوتا تو پہلا ایجنڈا تو حلوبرداری ہوتا نئے ارکان کی تو بہرحال اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے سنی اطاعت کا انصل جو ہے وہ چلی گئی سپریم کورٹ پہ تین رکنی بہنچ نے آج اس کا پہلی سماعت کی اپیل کی اور اپیل اپنا جو وکلا کے دلائل تھے سنی اطاعت کونسل کے وکیل خواتین ارکان جو تھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی جو مقصود نشستوں پر پی ٹی آئی کی خواتین رکن بن سکتی ہیں سنی اطاعت کونسل کے پلیٹ فارن سے ان کی اپیلیں تھی تو اس پر دلائل کے بعد سوالوں کے بعد بہتل کر لیا فیصلہ سپریم کورٹ نے اور اس میں انہوں نے لارجر بینچ کے لیے حکومتی وکیل جو تھے اپنا ایڈیشنل اٹرنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ تو معاملہ آئینی ہے اور جب بھی کوئی ایک سو چراثی تین کے تیاد مفاد عامہ کا معاملہ جب کوئی آئے گا تو یہ تیع ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کہ اس کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ بنے گا تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کو آگے چل کر دیکھیں گے جیسے مصرل شاہ صاحب نے کہا فیلال تو اپیل کو دیکھتے ہیں کہ اپیل قابل سمات ہے یا نہیں اپیل قابل سمات اس میں سوال اٹھے یہ سوال بھی کیا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیتے کوئی اور سیٹے مقصود کسی کو ملے جیسے ستر مناللہ صاحب نے سپریم کورٹ کے جو تین رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا چیف جیسس کی سربراہی میں اس فیصلے کے اوپر بھی سوال اٹھایا جیسے ستر مناللہ صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو انتخاب لڑتی ہے اس کو نشانی نہ دیا جائے تو بہرحال اپنا اچھی خاصی بحث کے بعد یہ ہوا کہ جی وہ جو ارکان موتل ایک طرح سے فیصلہ اسلام پشاو رائے کورٹ کا موتل اور جو ارکان منتخب ہوئے یا جنہوں نے حلف اٹھایا ہے سنی اتحاد کا حصل کے کوٹے کے ارکان یا پی ٹی آئی کے کوٹے کے ارکان جو نون لیگ پیپلس پارٹی اور جی ایو آئی ایر دیگر جماعتوں کی طرف جو بانٹ دیئے گئے تقسیم کر دیئے گئے تو وہ فی الحال آگے کسی بھی قانون سازی میں یا آئین سازی آئین ترمیم کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کرے گے ایون بجٹ کے لیے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے اگر بجٹ سے پہلے فیصلہ نہیں آتا یعنی ان اپیلوں کا ختمی فیصلہ آنے تک وہ ارکان موت تل ہوں گے یہ فیصلہ کر دیا گیا اچھا اب اس میں ایک سوال جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا ہے وہ یہ کہ اگر مقصود نشستیں ایک بار تقسیم ہو گئیں تو کیا دوبارہ تقسیم ہو سکتی ہیں یعنی کیا دوبارہ یہ ارکان ڈی لسٹ ہو ڈی نوٹی فائی ہو مقصود نشستوں والے جو پی ٹی ایک لیم کر رہی ہے کہ ہمارا حصہ ہے سنیتات کانسل کا حصہ ہے تو ڈی لسٹ ڈی نوٹی فائی ہونے کے بعد کہ دوبارہ کسی اور پولٹیکل پارٹی کو یہ اپنا سیٹیں دی جا سکتی ہیں یہ بھی سوال اٹھایا گیا تو اب اس کے جواب تو ظاہر ہے بھی حتمی فیصلے میں آئے گا اس کا جواب لیکن پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف ہے پی ٹی آئی کو ایک طرح سے ان کی آج کے فیصلے کے بعد فی الحال تو وہ سینہ تانکے چلیں گے ہم نہیں کہتے تھے آج بھی یہی کہا بیرسٹر گوھر نے اور اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ جو سینٹ کے انتخابات میں ہمارا منڈرٹ چوری کر کے سینٹ کے انتخاب کروایا گیا ایون صدر کا ووٹ الیکشن جو ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے جائیں گے اگر یہ اسی طرح حتمی فیصلہ آتا ہے ابھی حلال پی ٹی اٹھاتی رہے گی لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر یہی آتا ہے کہ نہیں یہ مقصود نشستیں جو ہیں وہ تو بنتی تھی سنی اطاعت کاؤنسل کی مفروضے پر بات کر رہے ہیں تو پھر سینٹ کا الیکشن صدر کا الیکشن ان دونوں انتخابات کی اوپر سوال اٹھیں گے پھر یہ دونوں منتنازہ ہو جائیں گے اور خاص طور پر سینٹ کا الیکشن پنجاب میں کیونکہ پنجاب میں اتنی سیٹیں پی ٹی آئی کی گئی ہیں کہ ایک سیٹ سینٹ کی پی ٹی آئی کو مل سکتی تھی گو کہ پنجاب میں اپنا ان اپوز ہی ہوا الیکشن تو بارال ایک تو یہ ہوگا اور صدر کا الیکشن بزاتے خود اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے جائیں گے کیونکہ پی ٹی آئی مسلسل یہ کہتی آ رہی ہے بلکہ پچھلے دنوں تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو سارا کا سارا الیکشن ہی جنلو تھا اور خرید کر سیٹیں خرید کر اور صدر ایوان صدر لیا گیا ہے یہ مولانا فضل الرحمن نے کہا پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے اور آج بھی یہی بہنسل گوھر صاحب اور اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب یہی فرما رہے تھے ایک تو یہ معاملہ ہے اچھا اب اس میں ظاہر ہے پورا کا پورا بھونچال جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ معاملہ آئینی بوران کی طرف جا سکتا ہے اب دیکھتے کہ تین جون کو لارجر بینچ بنانے کیلئے معاملہ جاتا ہے یا یہی تین رکنی بینچ سنتا ہے کوئی امکان یہ ہے کہ لارجر بینچ بنے گا پھر لارجر بینچ میں کون کون جج آئیں گے کیونکہ ابھی جو آج کی جو سماعت ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ جج صاحبان کی زیادہ تر جو رجحان جج صاحبان کا نظر آیا تھا نا ایک اپروچ نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ شاید زیادتی ہوئی ہے منڈیٹ کسی کا اور مخصوص سیٹے کسی اور کو دے دی گئے ایک تو یہ معاملہ اچھا دوسرا پرویز الائی صاحب پرویز الائی صاحب گر گئے پسلیاں ٹوٹ گئیں پرویز الائی صاحب وہ کردار ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو سٹنٹن کیا تھا جب ان کو پہلی بار گرفتار کیا گیا تھا گھر سے چھپ کر نکل رہے تھے بھاگ رہے تھے تو بڑے بڑے دوست ہمارے کہہ رہے تھے تجزیہ کار کہ جی پرویز الائی نے تو مکمکہ کر لیا ہوا ہے پرویز الائی کے حوالے پی ٹی ای کر دی جائے گی یہ سارا ڈراما تھا پرویز الائی کے لیے پی ٹی ای کے لوگوں میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ میں نے گزارش ایک کی تھی کہ نہیں پرویز الائی صاحب عمران خان صاحب جتنے ہی مجرمے اسٹیبلشمنٹ کے کیونکہ انہوں نے عمران خان کو سٹنٹن کیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت ختم پنجاب میں تبدیلی آنی تھی اور پرویز الائی صاحب نے کمیٹمنٹ کر لی تھی پی ڈی ایم کے ساتھ جانے کی پی پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کی اور انہوں نے چھلانگ مار کر پی ٹی ای کی طرف اپنا جانے کا فیصلہ کیا عمران خان سے ملاقات کر لی اور اس کے بعد ان کی سیاسی چالیں تھی عمران خان تو مسلس پہ اور استعمال کرتے ہیں ان کے پاس چالیں نہیں ہوتی ان کی سیاسی چالیں تھی اور عمران خان صاحب کو پنجاب مل گیا عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ری سٹینٹن اور ریاگنائز کیا اور پھر وہ ری سٹینٹن ریاگنائز کرتے 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 نو مئی کو پہنچے تو نو مئی کی جو صورتحال بنی اس میں کہا یہ جا رہا ہے اسٹیبشمنٹ کے اندر سے کہ پرویز علیہ اس کے ذمہ دار تھے لہذا اٹھتر سال کے بابے ان کو جیل میں رکھا گیا زمانت ہوتی رہا نہیں ہونے دیا جاتا تھا گر گئے پسلیاں ٹوٹ گئی بیمار ہے یہ ہے وہ ہے کوئی روح ریائد نہیں ان کو مل رہی تھی ان کی اہلیہ کی درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ جی پرویز علیہ صاحب کو اپنے گھر منتقل کر کے ان کی رہائشگاہ کو سبجیل کیا جائے اب حیرت ہوگی کہ سبجیل جو ہے گھر تو ایک ہی ہے نا پرویز علیہ اور شجاعت سے ان کا کہ وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء کا گھر بھی سبجیل ہوگا یا گھر کی دیواروں کے لکھا جائے گا کہ یہاں سے سبجیل کی حدود ختم یہ ہوگا پھر زہول اللہ والا جو اگر گھر کو کیا جاتا ہے تو بہرحال اب وہ کہا گیا کہ جی پندرہ دن کے اندر اندر ان کو گھر شفٹ کریں گھر شفٹ کر کے ان کے گھر کو سبجیل قرار دے دیں اور ان کو پرویز علیہ صاحب کو طبی سہولیات دیفرام کریں لیکن اس میں ایک چیز جو ہے کہ جو بشرا بی بی کے متعلق ان کو جیل سے بنی گالا سے جیل منتقل کرنے کی درخواست ہے اس میں اسی اسلام آباد آئی کورٹ کی ججوں نے کہا ہے کہ کسی کی پرائیوٹ پروپرٹی کو گھر کو آپ سبجیل کیسے قرار دے سکتے ہیں ان کی مرضی اور منشاہ کے بغیر جہاں ظاہر پرویز علیہ صاحب کی مرضی اور منشاہ ہوگی وہ فیصلہ بھی ابھی محفوظ ہے ہو سکتا ہے کہ آج آجائے جب تک آپ بی لاغ سنیں تب تک آجائے یا اس کے بعد آجائے گا بشرا بی بی والا میں کہہ رہا ہوں بارحال ابھی یہ دو بڑے جھٹکے ہیں دو بڑے رلیف ہیں حکومت کے لیے بارحال پریشان کن صورت آل ہے حکومت کے خواب ترامیم والے کمس کم چکنا چونتے نظر آ رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ